یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین اقماعه العدون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فترل خلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ععانی بالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علیہ آدائه مجمعین من یوم عداوتهم ملا قیام یوم الدین اما بقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَا يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صلوات مہرمانی اس کو اگر جیم میں رکھ لیں تو بڑی نائت ہوگی ایک صلوات حدیعہ کریں گے محمد والو ایک اور بہتر صلوات نبی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں بہتر صلوات حدیعہ کریں سورہ مبارکہِ حجرات قرآنِ مجید کا مختصر اور بہتی جامع سورہ ہے اس کی اٹھارہ آیتیں ہیں اور یہ مدینے میں نازل ہوا ہے اور اس سورے کی چھبیس میں پارے میں ہیں اس سورے کے آغاز میں پانچ آیتیں نبی کی ناموس نبی کے احترام نبی کے عدب سے متعلق ہیں اللہ امت سے نبی کا عدب چاہتا ہے اور یہ جو عدب ہے لکانا خیر لہم یہ عدب خود امت کے فائدے میں یعنی اگر ہم اپنے نبی کا احترام کریں گے تو اس کا فائدہ ہماری طرف پلٹے گا اس کا فائدہ نبی کو نہیں ہوگا یہ جو نبی مکرم نے عجل رسالت اہلِ بیت کی مودت کی صورت میں مانگا ہے یہ ان کے فائدے کے یہ شیئے نہیں ہیں یہ امت کے مفاد کی شیئے ہیں امت کا بھلا اسی میں ہے کہ نبی کا احترام کریں امت کا بھلا اسی میں ہے کہ اہلِ بیت سے پیار کریں جتنا نبی کا احترام اور اہلِ بیت کا احترام ہوگا اتنا امت کی سرملندی کا سامان ہوگا آج کی اس اپنے حصے کی آخری حاضری میں اس سال کے حوالے سے اور مضمون کو ایک منزل دوں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ سرکار کی کسی طور بال برابر بھی بے حرمتی ہو مگر دو موضوع ایسے ہیں جو کھلم کھلا پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے علاقوں میں نبی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اور جھوم جھوم کے ہو رہی ہوتی ہے اور نعرے لگا لگا کے ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ محفلے مصطفیٰ کے عنوان سے سجا کے کیا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات اور یا اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم توہین اسے توہین مانا ہی نہیں جا رہا ہوتا وہ دو موضوع آج بیان کرنے اور اس پہ اپنے نظریہ جو اس ممبر کا نظریہ ہے اپنے نظریہ سے مراد میرا ذاتی نظریہ نہیں ہے ہمیں یہاں سے وہ بات کرنی ہوگی جو ہمارے اسلاف نے ہمارے بڑوں نے ہمارے اس مکتب کے خدمت گزاروں علمی خدمت گزاروں نے مرتب کیے ہیں اس انداز سے ہمیں بات کرنی ہے وہ جو دو موضوع ہیں جو توہین رسالت کے ہیں ان میں سے ایک موضوع شاید میں جیسے ہی بولوں گا آپ فوراں پہنچیں گے وہاں تک وہ موضوع ہے نبی کو اپنے جیسا بولنا نبی ہم جیسے ہیں یہ بہت ہی واضح طور پر نبی کی توہین ہے جناب انوار حضر صاحب تشریف فرما ہے میں اگر ان کا نام لے کر انہیں آواز دوں جبکہ یہ جناب انوار حضر صاحب کو بھی بتائے کہ نہ یہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ معصوم ہے نہ حجت خدا ہے نہ کوئی مثلا ایک شخصیت مگر محترم تو اگر ڈائریکٹ میں نام بھی لوں جناب اختر زامین صاحب کا میں اگر ڈائریکٹ نام لے دوں اور محترم اور جناب نہیں لگاؤں تو یہ شاید درگزر فرما جائیں یہ سوچ کے کہ بھئی انہوں نے اپنے اس کو استعمال کر لیا لیکن جو بھی سنے گا مجھے محضب نہیں مانے گا مجھے محضب نہیں مانے گا آپ میں سے جو بھی سنے گا جب میں ڈائریکٹ کسی سینئر کسی بزرگ کسی محترم کسی معاشرتی اعتبار سے کسی مقام رکھنے والی شخصیت کا نام ڈائریکٹ لوں سیدھا سیدھا کہوں مجھے انوار صاحب اجازت دیں مثلا میں کہوں انوار اہدر نام لے کر میں ایسے مخاطب کروں تو وہ برا لگے گا یہ کیسی امت ہے ڈائریکٹ بولتی ہے محمد یعنی اللہ تو نبی سے ڈائریکٹ محمد کہ کے بات نہیں کرتا وہ کبھی کہتا ہے تاہا یاسین مزمل اور امت کہتی ہے محمد آپ پچاسیوں جگہ میری تو طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے جب میں وہ طغرے لگے دیکھتا ہوں اللہ محمد یعنی یا تک نہیں لگا وہ ہوتا حضرت تک نہیں لگا وہ ہوتا ان ناغم ناموں کے آگے طغروں میں اور ہمارے مسجدوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ڈائنگ روموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جی یہ جو صلی اللہ علیہ و صلی اللہ صلی اللہ وہ کیا بول رہے ہو بھئی تم سے نبی کا نبی کا عدب کرنے میں بھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ پھر جلدی سے بول دیا جائے عجیب سا کوئی جملہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا ہے جی یا سعاد میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے نبی کا نام لکھتے ہوئے سعاد لگایا سعاد جو ہم سب ہی لگا رہے ہیں زیادہ تر ہم لگا رہے ہیں نبی کا نام لکھ کر آگے سعاد لگا دیتے ہیں کیا ہے سعاد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا پہلا حرف سعاد امت اتنی چاہتی ہے کہ نبی کے لیے پورا جملہ لکھنے کبھی ٹائم نہیں امت کے پاس اتنے کلمہ پڑھنے والے اور مرید اور مولائی اور چہنے والے ہیں کہ نبی کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھی لکھنے کو تیار نہیں ہے جلدی میں ہے نا وقت نہیں ہے میرے معصوم امام نے اسے توہین تصور کیا حضرت یہ فرمایا یہ نبی مکرم کی توہین ہے یہ سواد کیا ہے آپ چلے جائیے اس وعدی میں جو بھی جتنا عدب کرے گا خفہ نہ ہو مجھ سے آپ جو جتنا نبی کا عدب کرے گا اتنا اس کا سر بلند ہوتا چلا جائے گا بھئی اگر آمادہ ہے ایک جملہ لینے کے لیے کبھی غور فرمایا علی علی کیوں ہے علی علی اس لیے ہے کہ نبی کا عدب کرتا ہے اتنا بڑا پڑا لکھا وجود یہ کہتا وہ نظر آئے کہ یہ میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے نہیں بولتے بہت نے نہیں بولا بہت سے نہیں بولتے جن کی کوئی حیثیت آج نہیں ہے ہم لوگوں کی ہم نبی مکرم مولا علی فرما رہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے مجھے نبی مکرم نے لعاب چٹایا تھا تو میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں سلوات پڑھے محمد و آل محمد سبحان اللہ ایک عدب ایک بے عدبی تسلی دیجئے اندر بہار جو جو جہاں بیٹھا ہے کہ مجھ سے آپ خفا نہیں ہیں یہ گفتگو گو میں کر رہا ہوں ایک بے عدبی جو سرکار کے حوالے سے اس وقت بہت عام ہے رائج ہے نبی کو اپنے جیسا بولنا یہ بے عدبی ہے یہ بتمیزی ہے نبی ہم جیسے ہیں اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا وہی ایک جیسے نہیں ہے اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا پھر جن کے صدقے میں کائنات بنی ہو اللہ اکبر میرا لعاب دہن تو مجھ ہی کو کراہت دیتا ہے نبی کا لعاب دہن کڑوے کوئے کو میٹھا بناتا ہے کیا مقابلہ ہے ہمارا ان کے ساتھ کیوں بولتے ہو یہ بات کہ وہ ہم جیسے ہیں جی یہ کہیں سے اچھا اس کے اگر ہسٹری بھی نکالیں کہ یہ کہاں سے آئے ہی یہ بیماری کہ نبی ہم جیسے ہیں تو یہ بہت پرانی نہیں ہے یہ بہت پرانی نہیں ہے ابن تیمیہ نے یہ نظریہ دینا شروع کیا عبدالوہاب نے اسے پرچار کیا اور پیسے کے استعمال سے ہر ملک میں اس کے پرچاری اس کے مروعج اس کے مبلغوں کو وسائل فرہم کیے گئے آپ ذرا سازشوں کی پنپنا ذرا دیکھئے اور سازشوں کی روٹ ذرا دیکھئے کہ کہاں سے سازشیں شروع ہوتی ہیں جی ایک دکیت قبیلے نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا اس کے قبضہ شدہ ملک کو جواز ورہم کرنے کے لیے جس مفتی سے فتوے کا سہارہ لیا اس نے کہا میں تمہاری حکومت کو جائز خرار دوں گا تم میرے فتموں کو جائز خرار دو تم میرے دین بہچانے کو جائز خرار دو یعنی اس کو سپورٹ کرو اور ایسے ہی ہوا اور ایک نے فتوے دینا شروع کیے کیا کچھ نہیں لکھا اس نے اہلِ بیعت کی توہین میں کیا کچھ نہیں لکھا اس نے نبی کی توہین میں باقاعدہ مثلا مولا کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے من احبا علین فقط احبنی ومن احبنی فقط احباللہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے کی اور جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی کہلیں یہ حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کہلیں کہا علی سے محبت ہی کوئی نہیں کرتا تھا کہتا علی سے تو انہوں نے بغض بغض رکھتے تھے اکثر صحابہ یہ وہ لکھ رہا ہے بھئی میں نہیں لکھ رہا جی وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے اس لیے کہ کوئی محبت ہی نہیں کرتا تھا علی سے اور بی بی کی توہین اہل بیت کی توہین کربلا کے واقعے کے اوپر منفی تفسر یزید کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اس کی حمایت کرنے کے لیے ایسے بندے کے فتووں کو آگے بڑا ہے عبدالوہاب نے اور پھر پوری دنیا کے اندر اقرار کیا بھی پچھلے دنوں شہزادے نے میں شہزادہ جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں سنیے گا پچھلے دنوں شہزادے نے اقرار کیا کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے ہم نے اپنے عقیدے کو عام کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہے اور دنیا کے اندر اس عقیدے کو اور اس نظریے کو عام کرنے کے لیے کام ہوا کیا عقیدہ ان عقائد میں جب نبی ہم جیسے ہیں جب نبی ہم جیسے ہیں تو پھر نبی سے ماذا اللہ گناہ بھی ہوگا پھر نبی کے گناہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماذا اللہ پھر اپنے گناہوں کا جواز بنایا جائے گا ہم نے کونسا غلط کر لیا جب وہ یہ کر سکتے تھے تو ہم نے اگر زیادتی کی تو کیا کر غلط کر دیا جب وہ یہ کر سکتے تھے عزیز آنِ گرامی ذرا محسوس کیجئے گا بات پھر یہاں نہیں رکتی پھر اللہ بھی عادل نہیں ہے پھر کہا جائے گا شعر اور خیر دول اللہ کی طرف سے ہیں جتنی ماذا اللہ معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں یہ عقیدہ یہ نظریہ وہاں تک جائے گا یعنی پھر اللہ عادل نہیں رہے گا تو پھر جو اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے یا کسی کی برائیوں کو چھپانے کے لیے اب دو سو سال پہلے آنے والا ایک بندہ جب رسول اللہ کے بارے میں یہ ایسا بیعدبی کا شکار ہو رہا ہو اور پھر جب رسول اللہ کے بارے میں ہو رہا ہو تو پھر صحابہ اکرام کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں کیا گفتگو باقی رہ گئی پھر تو اللہ کے بارے میں بات جائے گی اور پھر جب اللہ کے بارے میں بات جائے گی تو یہ جائے گی کہ اللہ ظالم ہے ماذا اللہ ظلم کرتا ہے اللہ اللہ ہے ظلم کرے یا عدل کرے یہ نظریہ ہے اللہ ظلم بھی کرے تو کیونکہ اللہ نے کیا ہے شر بھی ہو تو اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے یہ نظریہ دے دیا گیا لیکن عزیزو اس نظریاتی طوفان اور جنگ میں توجہ اس نظریاتی طوفان اور جنگ نے ہمیشہ اس نظریاتی اور فکری جنگ میں اور طوفان میں ہمیشہ اس ممبر نے ہراول دستے کا کام کیا ہے دفاع کیا ہے بات کی ہے واضح کیا ہے مسائل کو اور اس کے عوض میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا نا بھی یہ تو بہت کم ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے اور آپ نے ہر زمانے میں اللہ کی توحید کے تحفظ کیلئے نہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا نہیں اللہ کے ہاں سے شر صادر نہیں ہوتا نہیں اللہ کے ہاں سے دونوں باتیں غلط اور صحیح کو صحیح کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے نبی معصوم ہے جو جو دو رکت کا امام میں آپ کی تعریف میں آپ کے نظریے کی تعریف میں جملہ کہہ رہا ہوں جو دو رکت کا امام جز وقتی امام آدل مانتے ہو ہمارے آگے دو رکت پڑھانے کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا جو آدل نہ ہو ہمیں نماز وہ پڑھائے گا جو آدل ہو جو جز وقتی اور دو رکتی امام ہو جب وہ آدل ہے تو کل وقتی امام کی عدالت کیسی ہوگی میار اوچا ہو گیا میار اوچا کر دیا اس مکتب نے اور اس ممبر نے اس محراب نے اور اس حزا خانے نے میار اوچا کر دیا یہ دو رکت والا امام بھی آدل اور پھر فقیح بھی آدل پھر امام معصوم پھر نبی معصوم اور اللہ آدل یعنی میار کسوٹ پیمانہ مشکل بنا دیا میں افسران تشریف فرمائے کچھ بہار ہیں کچھ تشریف فرمائے ہم میری آواز سن رہا ہے بعد میں سنیں گے آپ اداروں کو ترقی کیسے دیتے ہیں میرٹ کو بڑھا کرنا قابلیت کو بڑھا کرنا آپ قابلیت کے میارات کو سخت جتنا بیان بیان بنائیں گے آپ منصبوں کے میارات کو جتنا سخت بنائیں گے اتنے ہی وہ ادارہ اونچھا ہوتا چلا جائے گا یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا آپ کے پریکٹس کی بات ہے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنی وزارت میں آپ اپنے ادارے کے اندر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ادارہ ترقی کرے آگے بڑھے اور اس کے اندر کارنامے کر کے دکھائے میرا ادارہ تو آپ اس ادارے کے اندر جو میارات ہیں انہیں سخت بنائیں گے مشکل بنائیں گے اور پھر مشکل میارات پر جو پورا اتر کے آئیں گے میریٹ پر آئیں گے قابلیت کی بنیاد پر آئیں گے وہ ادارے کو اوپر لے جائیں گے یہی کام تو اللہ نے کیا ہے اللہ ہر ایک کے پیچھے ہمیں چلتا وہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ نہیں چاہتا کہ ہر ایک کا نعرہ لگاؤ نعرہ بھی لگانا ہے تو علی کا لگاؤ جو حق رکھتا ہے کہ اس کا نعرہ لگایا جائے سلاوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہ کرے میری بات منتقل ہوئی ہو اللہ نے اس کائنات کے نظام کو اتنا میاری بنایا ہے آپ ذرا دیکھئے ان کی عبادت ان کا تقوی ان کی شجاعت ان کا علم کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے جس جیسا کوئی نہ ہو اس وحدہ لا شریک نے انہیں اپنے نظام کا امام بنایا ہے جو خود جس جیسا وہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہے اس لا شریک نے انہیں بندوں میں لا شریک رکھا ہے بندوں میں علی جیسا کوئی ہے اگر مولا علی کتنا کسی نے دیکھا دیکھی میں بولنا بھی شروع کر دیا مشکل ہو جائے گی میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں بول کے دکھاؤ علی کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں تیز دھار پانی کو آتے ہوئے دیکھ کے فرمایا کہ اگر زمانہ مجھے محلت دیتا تو میں اس پانی سے نور کو ایجاد کرتا علی تو علی اپنے زمانے کے لیے تو نہیں تھے علی تو ہر زمانے کے لیے یعنی وہ کون سا زمانہ تھا جس میں میں اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے روح القدس نہ آیا روح القدس اللہ نہیں ہے جبریل بھی نہیں ہے وَعِيَّتْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے نبیوں کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی ہے روح القدس لَيْسَ بِمَلَكِن جبریلُ مَلَكُن روح القدس ملک نہیں ہے جبریل ملک ہے تو یہ جبریل نہیں ہے روح القدس مدد اللہ نے کی ہے روح القدس کے ذریعے یعنی روح القدس اللہ نہیں ہے گردنی لائیے بات جا رہی ہے تو یعنی اللہ نے روح القدس کے ذریعے انبیاء کی مدد کی تو وہ جس کے ذریعے اللہ نے مدد کی ہے تو وہ اور ہے اللہ اور ہے اللہ نے اس کے ذریعے سے مدد کی اور روح القدس لَيْسَ بِمَلَكِن اور جبریل ملک تو یہ جبریل بھی نہیں ہے تو پھر یہ روح القدس کون ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کرنے آتا رہا اب لقب کرار سمجھ میں آئے گا کرار اسے کہتے ہیں جو تقرار سے آتا رہا ہو جو بار بار آتا رہا ہو جو ہر بار آتا رہا ہو جو ہر زمانے میں آتا رہا ہو اس میار کا وجود یہ اللہ کے نظام کا ایک روشن ذات اور روشن شخصیت مولا علی کی تو نبی مکرم کو اپنے جیسا ماننا یہ اپنے جیسے کے عقیدے کا پرچار کرنا شاید ہی اس سے بڑی کوئی خیانت ہے اتنا نیچے لے آؤ اس میار کو تم جیسے ہیں تو تم کیا ہو ہاں یعنی دکھ کا اظہار کر رہا ہوں میں تکلیف میں ہوں اس وقت پھر تم کیا ہو ایک یہ توہین جو مسلسل ہو رہی ہے میں اپنے مضمون پر ہوں بھئی ایک یہ جو توہین مسلسل ہمارے مسلمان امت کر رہی ہے دوسری توہین نبی کو انپڑھ ماذا اللہ بولنا یعنی باقاعدہ مائکوں پر تقریروں میں خطابوں میں کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ انپڑھ تھے لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا کیا کہہ رہے ہو یہ تم دنیا کے اتنے بڑے بڑے دانشور جو آج کی رائج پہلے درجی کی یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دینے جائیں اور مثال کے طور پر ہزاروں ڈالروں کا ان کو پیشکشو کے ساتھ ایک گھنٹے کا لیکچر لینے آ جائیں اور کوئی ان سے آکے کہہ دیکھے آپ مسلمان ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ کو تو شرمانی چاہیے آپ مسلمان ہیں کیوں بھئی مجھے کیوں شرمانی چاہیے کہہ لیں آپ تو اس کو مانتے ہیں جس کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو شرم سے گردن چھکے گی نہیں اس نظریے پر جو دنیا کو پڑھا رہا ہو وہ اسے مانتا ہے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ماذا اللہ اور بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں سج کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تم غلط کہتے ہو یہ روشن توہین ہے اس وقت جو پوری امت جس میں مبتلا ہے مضمت ہو ریلیا نکلیں دھرنے دیے جائیں یورپی ممالک کی ایک طرف سے کی گئی توہین کے خلاف مگر بھائی پہلے اپنے گریبان میں بھی جھاکو پہلے اپنا حال بھی بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ راغبِ اسفہانی جیسے لغت نویس عربی لغت لکھنے والے راغبِ اسفہانی جیسی شخصیت نے یہی تعریف کر دیا ہے امی کی کہتے ہیں الامی الَّذِي لَا يَكْتُبْ وَلَا يَقْرَعُ مِنَ الْكِتَابِ جب امی لکھ کر اس نے تشریح کی راغبِ اسفہانی نے تو کہتا ہے امی اسے کہتے ہیں کہ جسے لکھنا نہیں آتا اور جسے پڑھنا نہیں آتا یہ عربی لغت میں امی کا ترجمہ جی میں آپ کی سنجیدگی سے کیا سمجھوں آپ توجہ کر رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے توجہ کر رہے ہیں تو ایک سلوات حدیع کریں محمد و آل محمد یہ جو عنوان ہے اس کو میں تھوڑا سا پانچ آٹھ منٹ آپ کے لوں گا اور یہ مضمون میراج مکمل ہو کہ یہ جو تعریف ہے کہ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَا نبی کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا یہ انتہائی نا قابل قبول تعریف ہے امی کا مطلب امی کا مطلب یہ نہیں ہے امی کا مطلب کیا ہے توجہ پہلے تو میرا میں ایک حدیث حدیعہ کروں آپ کو میرے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آکے کہ مولا امی مل مانا الامی امی کے مانا کیا ہے حضرت نے فرمائے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں تو اس نے یہی جواب دیا اس نے کہا کہ مولا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو جیسے لکھنا نہ آتا ہو اسے امی کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا وائے ہو ان پر کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اب دیکھیں امام صادق کا استدلال فرمایا کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آجَاتِ وَيُدَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ مولا سبھی پڑھتے ہیں خاص طور پر جمعہ کے تو نماز جمعہ میں تو یہ آیت سبھی پڑھتے ہیں ہفتے میں تو ایک مرتبہ اس آیت کو سبھی پڑھتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ مولا پڑھی ہے حضرت نے فرمایا اس آیت پر غور کیوں نہیں کرتے کیا اس آیت میں نہیں ہے يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آجَاتِ وَيُدَكِّهِمْ نبی کا ایک کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں دوسرا کام یہ ہے کہ تسکیہ نفس کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور لکھنا سکھائیں کتاب کتابت خطاتی کہتے ہیں جی فلا کاتب یہ لفظ کتنا آشنا ہے لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں حضرت نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یہی آیت بتا رہی ہے کہ نبی کو لکھنا آتا تھا اور نہ صرف لکھنا آتا تھا آئے تھے سکھانے کے ایسے لکھا کرو سلامات پڑھے ہیں محمد و آل محمد ورنہ قرآن پڑھنے کے بارے میں تو يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آگیا اگر قرآن کی تعلیم مراد لے رہے ہیں کتاب سے مراد یہاں کتاب یعنی کتابت نہیں لے رہے بلکہ کتاب سے مراد قرآن لے رہے ہیں تو پھر يَطْلُوا عَلَيْهِمْ کیا ہے جو پہلے يَطْلُوا عَلَيْهِمْ کا لفظ آ گیا يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ قرآن ہی تو ہے يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ قرآن کی تلاوت کرنے آئے ہیں جو تلاوت کرے گا وہ پڑھائے گا تلاوت کرنے والا پڑھا رہا ہے اور پھر وہ کیا تذکیہ نفس کے لیے آئے ہیں اور لکھنا سکھانے آئے ہیں ولحکمہ اور حکمت لکھ رہے ہیں یعنی نبوت لکھ رہے ہیں جی دانائی لکھ رہے ہیں سمجھداری لکھ رہے ہیں شعور لکھ رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ نبی نے ہمارے سامنے نہ لکھاؤ مگر جسے لکھنا سکھانے آئے تھے اسے سکھا دیا وہی غور کریں میں کچھ کیونکہ تاریخ کا یہ صفہ مہرے ممکن ہے میرے سامنے کوئی کتابیں کھول کے بیٹھ جائے کہ صاحب تاریخ میں تو لکھا ہے سرکار نے کبھی لکھا ہی نہیں تو میں اس کو مان رہا ہوں سرکار نے ہمیں لکھتے ہوئے نہیں دکھایا اس لیے کہ ہمیں لکھتے ہوئے دکھا دیا ہوتا جملہ دیا کر رہا ہوں اگر ہمیں لکھتے ہوئے دکھا دیا ہوتا تو یہ امت بولتی یا قرآن انہوں نے ہی لکھا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ ہی کا رہے سرکار نے ہمارے ساتھ مگر جنہوں نے لکھنے کے لئے سکھانے آئے تھے وہ علی ہیں سیدہ ہیں حسن ہیں حسین ہیں انہیں لکھنا سکھایا نبی مکرم نے ایک بات دوسری بات یہ جو آیت وَمَا كُنْتَا تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَا تَخُطُّهُ بِيَمِینِكَا اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ لوگ الْجھن میں پڑ جاتے اگر نبی لکھتے اپنے سیدھے ہاتھ سے توجہ چاہوں گا اس آیت پر نبی کے لکھنے کے حوالے سے سیدھے ہاتھ کی قید کیوں لگائی ہے جی پہلی بات تو یہ کہ مَا كُنْتَا سے آیت شروع ہو رہی ہے ممکن ہے آپ میں سے بعض اس میرے خطاب کو تسلی سے سنیں تو زیادہ لطف آئے گا آپ کو مگر میں آج ایسا بھی نہیں کروں گا کہ اتنی جلدی گزر جاؤں کے بعد بھی میری مکمل نہ ہو مَا كُنْتَا آپ تھے ہی نہیں جو سیدھے ہاتھ سے لکھنا سکھاتے ہیں آپ تھے ہی نہیں جب آپ آئے ہیں آپ نے سکھا دیا جہاں جہاں مَا كُنْتَا قضیہِ سالبہ قضیہِ سالبہ منفی جملہ ہے مَا كُنْتَا تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانِ اے میرے نبی آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے اس کی ترجمہ نہیں ہوگا اس کا مَا كُنْتَا آپ جانتے ہی نہیں تھے مَا كُنْتَا آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ مَا كِتَابُ وَلَى الْإِمَانِ کے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جو نبی کے پاس علم نہیں تھا نبی پیدائشی طور پر اللہ کیاں سے علم لے کر نہیں آئے اس آیت کو دلیل بناتے ہیں ہم اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی جب سے ہیں آلے میں جو اسی آیت سے دلیل بنا رہے ہیں کیسے ہم بنا رہے ہیں ہم دلیل اس انداز سے بنا رہے ہیں کہ ماں کنتا نافیہ جملہ ہے سالبہ جملہ ہے ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے بلکہ ترجمہ وہی ہوگا جو آپ اس حدیث میں کرتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں بنا دیا کنتو کنتو کا ماں کنتو کنتو کا ترجمہ تھا کا کریں گے تو اب یہاں بھی وہی ترجمہ کریں آپ تھے ہی نہیں جو آپ پڑھاتے جب سے آپ ہیں پڑھا رہے ہیں اور نبی سے پہلے کون تھا نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج تو سرکار دو جہاں کے بارے میں ماں کنتا ماں کنتا کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب اس بات پر رہنما ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی وجود ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے آپ سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو نبی مکرم کا تھوڑا سنگین ہو گئی بحث مگر آپ آپ بھی بس مجھے توجہ سے سن رہے ہیں تو اس سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے اصل بحث یہ ہے اصل بحث یہ ہے کہ نبی مکرم کو یہ بولنا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ نبی کی توہین ہے اصل بحث یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا بولا جائے یہ نبی کی توہین ہے جب تک امت ان دو توہینوں سے باہر نہیں آئے گی میری ایک تقریر سے تو باہر نہیں آئے گی اس لئے ایک بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں انہی دو باتوں پر ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ نظریہ یہ مزید اور زلیل کروائیں گے ابھی مسلمانوں کو ذرا صلبات پڑھ لیں محمد وعالمان میں شاید میں شاید نہ رہوں مگر یہ شاید بیس سال پچاس سال بعد اگر میری الفاظ کہیں یاد آ جائیں کوئی ریکارڈ سنا دے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا میں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں امت اس وقت تک عزت نہیں پائی گی یہ خاکوں اور توہینوں کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا انتہائی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں بہرحال ذمہ دار طالب علم ضرور ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں امت جب تک ان خاکوں کو نہیں رکوا سکے گی جب تک ان دو اپنے نظریوں سے ہاتھ نہ اٹھائے ایک نظریہ نبی کو اپنے جیسا بولنے کا ہے اور ایک نظریہ نبی کو انپڑھ بولنے کا ہے یہ دو نظریوں سے ہاتھ اٹھا لو تاکہ مغرب اور یورپ اور دنیا جہاں 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 نبی کی توہینیں ہو رہی ہیں وہ رک سکیں وہ کیا رکیں جب تم نہیں رک رہے یہ امت اپنے نبی کے ساتھ ظلم بند کرے اپنے نبی کی بے احترامی کا سلسلہ بند کرے میری خواہش ہے شاید کوئی کلپ سن لے میرا کوئی میری بات سن لے کہ خاص طور پر شیعہ علماء اکرام ذاکرین جو ممبر پہ مجلسوں میں آتے ہیں وہ ناموس مصطفیٰ پہ خطابات کریں وہ احترام مصطفیٰ پہ خطابات کریں جیسے اس وقت اس سال ہم نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسے عنوان بنایا رہا ہے ناموس مصطفیٰ احترام مصطفیٰ پہ جتنی بات ہوگی اتنا مسائل ہماری یعنی امت کے مسائل حل ہوں گے آسان ہوں گے یہ کربلا توہین مصطفیٰ کا صفحہ تاریخ ہے یہ بے احترامی ہے سرکار کی جسے کربلا کے اندر یزیدی ظلم کہا جاتا ہے چھوڑ دیجئے فضول یہ باتیں یزید کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسے پتا نہیں تھا اور فلا یہ باتیں چھوڑ دیجئے ہر زلت اور ناکام سیاست کے بعد سیاستدان یہی کہتا ہے کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جب سیاست ناکام ہو جاتی ہے تو دنیا کا ہر سیاستدان یہی بولتا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سن رہے آپ اور نہیں آخر دفعہ سنیں گے ہر ناکام سیاستدان کہتا ہے میرا اس میں ہاتھ نہیں تھا خود اس کے بیٹے نے کیا بولا وہ بات صحیح بات ہوگی یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے دادا کے نام پہ پوتے کا نام تھا اس نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا ہے اپنے خاندان کے خلاف کہ یہ جو تخت ہے نا جس پر مجھے بیٹھنے کا تم کہہ دے ہو یہ تم جانو اور یہ تخت جانے کسی کو بھی دے دوئیے میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جس تخت پر اہلِ بیت کا خون ہو جس تخت کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر لائے گیا اپنے باپ کے خلاف تقریر کی اور تخت و تا چھوڑ کر چلا گیا اور روتا رہا چھے مہینے تک اور چھے مہینے کے بعد اس کی رہلت ہو گئی جوان تھا مگر رو رو کے دنیا سے چلا گیا اللہ کا نظام بھی تو اللہ کا ہے وہ کیسے پھر اپنے معاملات کو اپنے نظام کو بنائے گا بڑھائے گا وہ اللہ جانتا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب کیا ہوگا مگر پھر ایک مردمہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس طرف ذہن گیا ہی نہیں ہوتا کوئی نہیں سوچ رہا تھا اس وقت میں کہ یزید کا بیٹا آ کر یہ کرے گا خاص تکبر تھا خاص غرور تھا خاص انداز کے رویے تھے ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بس اب یہیں ختم ہو جائے گی اور اسی کے اوپر دنیا ختم ہو گئی ہے اس سے بڑا کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے مگر کھوڑے کی رکاب میں پیر فسا اور اس گھوڑے نے شام کے سہرہ میں بوٹی بوٹی پورے سہرہ میں اس کی تقسیم کر دی اتنا پٹکا ہے اس کے بدن کو اس گھوڑے نے اتنا اچھلا ہے وہ گھوڑا کہ پورے شام کے سہرہ میں شکار کرنے نکلا تھا اسے روکا بھی گیا کہ آپ اس گھوڑے پہ نہ بیٹھیں یہ بے قابو ہو جاتا ہے مگر زد کی کہ مجھے اسی پہ بیٹھنا ہے اور پھر اس گھوڑے پر بیٹھا اور پھر پورے سہرہ تمشق میں اس کی بوٹی بوٹی کھال کھال اس نے الہدہ کر دی جی اللہ کا کام اللہ کا ہے کربلا کرنے والوں نے توہین مصطفیٰ کی ہے کربلا بسانے والوں نے آبروِ مصطفیٰ کا کام کیا ہے مصطفیٰ کے بچوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ کے حسین کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا انہوں نے ناموسِ مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے نبی کی زینب کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نبی کے نوازوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا عجرکم اللہ امادہ ہو رہے ہیں آپ شبِ آشور کی مجلس ہے ہر خیمے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے ہر خیمے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے کوئی مصروفِ نماز ہے اور ایسی آواز گونج رہی ہے خیامِ حسینی کے درمیان کہ یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہاں سے قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے ہر شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے امام ساری رات یہ جو رات گزار رہے ہیں نا آپ میں ہاتھ جوڑ کر جوانوں سے کہوں گا اور بزرگوں سے مجھے تائید چاہیے اس رات میں جہاں تک ہو سکے جاک کر گزارنا اس لیے کہ علی کی بیٹیاں جاگہ رہی ہیں البتہ کل کی رات کا عجیب منظر ہے آج تو بی بی زینب کے ساتھ حسین جاگ رہے ہیں مگر کل زینب کے ساتھ کوئی جاگنے والا بھی نہیں ہوگا علی کی بیٹی سب کو سلا کے اکیلی جاگے گی ایک جلی ہوئی چوب ہوگی بی بی کے ہاتھ میں کل جو رات آئے گی نا یہی رات جو آج آپ گزار رہے ہیں جب یہ کل رات آئے گی تو علی کی شیر دل بیٹی جلی ہوئی چوب ہاتھ میں لے گی سارے بچوں کو لا لا کر جمع کر کر کے سلائے گی بی بیوں سے بھی کہے گی کچھ دیر آرام کر لو امام سجاد غشی کے عالم میں ہوں گے اور علی کی تنہ بیٹی کبھی دائیں جائے گی کبھی بائیں جائے گی ایک عجیم منظر کل کی رات میں آدھی رات گزری کل کی رات جو آئے گی کل آدھی رات گزری تو ایک گھوڑ سوار دوڑتاو آنے لگا پہلے تو دور سے اشارہ کیا چراغ لے کر کہ وہ رک جائے پھر کچھ اور آگے جا کے آواز دی کہ خبردار اپنا رخ بدلو اس طرف نہیں آو جب وہ سوار رکا نہیں تو قریب جا کے کہاں میں علی کی بیٹی ہوں جب وہ سوار رکا نہیں تو اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا میں تُس سے بار بار کہتی ہوں کہ یہاں بی بیاں نبی زادیاں ہیں تو ہماری طرف کیوں آ رہا ہے تو جیسے ہی جلال کی کیفیت میں لگام پکڑی نا تو اس سوار نے نقاب ہٹائی اب جو نقاب ہٹی تو زینب نے اپنے بابا علی کو بیٹھے دیکھا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ تو بیٹیاں جب باپ سے ملتی ہیں نا تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور بیٹی بھی زینب جیسی بیٹی اور بابا بھی علی جیسا بابا جب جناب زینب نے اپنے سامنے اپنے بابا کو کھڑے دیکھا تو پھر آپ نے وہ مرسیہ سنا ہے کہ زینب نے بین کیا ہے کہ بابا میرا بھائی مارا گیا بابا آج کے دن میں کیا کیا گزر گئی ہم پر مگر علی کی بیٹی کا وہ امتحان تھا اس وقت اگر علی مدد کرنے آتے تو امتحان میں مدد نہیں کی جاتی امتحان اور آزمائش میں مدد نہیں کی جاتی طالب علم سارے سال استاد سے پوچھتا رہے بہت اچھا طالب علم شمار ہوگا لیکن جب پیپر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ استاد سے پوچھے گا تو وہ اچھا اچھا گرد نہیں ہے کربلا حسین کے امتحان کی جگہ ہے یہاں علی مدد نہیں کریں گے زینب کے امتحان کی جگہ ہے یہاں نبی مدد نہیں کریں گے یہ بچے امتحان دے رہے ہیں پھر میرے مولا نے فرمایا زینب کچھ دیر سو جاؤ علی پہرہ دے گا عجر حکم اللہ بی بی فرماتی ہے جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی اماری ہوت رہی ہے اور اس نور کی اماری سے کچھ بی بیاں نکلی ہیں اور وہ بی بیاں سر پہ خاک اڑاتی ہوئی حسین کے لاشے پہ گئے ہیں ان میں ایک جنابِ مریم تھی ان میں ایک جنابِ سارا و حاجرہ تھی ان میں ایک حضرتِ خدیجہ تھی آپ کی آوازِ ملند ہیں جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا شبِ آشور کے مجلس ہے ان میں ایک فاطمہ زہرہ حسین کی ماں زہرہ ساری رات یہ بی بیاں کل آنے والی رات شامِ غریبہ کے بعد عزو اکمل اللہ جو کل رات آئے گی ساری رات یہ بی بیاں حسین کے جنازے پر بیٹھی رہی ہیں حسین کے جنازے کا تواف کرتی رہی پرسا دیتی رہی روتی رہی امامِ سجاد نے ایک سجدے میں رات کاٹی ہے امامِ زین العبدین نے ایک سجدے میں پوری رات کو مکمل کیا ہے اور سجدے میں ایک یہ جملہ کہتے تھے شکراً شکراً حقاً حقاً یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہم اہلِ بیت سے قربانی لی ہم اہلِ بیت سے آزمائش لی تیرا شکر ہے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنا دین بچانے کے لیے ہمیں قربان کیا ہمیں قربان کیا یہ تُو نے ہمیں اس قابل سمجھا عجر و کمل اللہ گریہ بہت ہو گیا اس رات جو بھی دات چل رہی ہے اس رات میں امام نے کچھ دیر عبادت کے بعد اپنے مسلے سے اٹھے اور خیموں کے درمیان سے گزرنے لگے تو ایک خیمے سے ایک ماں کی آواز آ رہی تھی جو جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی تھی علی ازغر کل بابا پہ کیسے قربانی دو گئے امام کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا علی ازغر سب سے آگے ہوگا رباب تیرا بچہ سارے مجاہدوں سے آگے ہوگا کچھ آگے بڑھیں تو ایک ماں دو بچوں کو لیے بیٹھی تھی وہ جناب زہنب ہیں اونو محمد کل مامو پہ جان قربان کرنی ہے دیکھو کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے امام حسین نے گریہ کیا پھر آگے بڑھیں ایک خیمے کے قریب سے گزرے تھے تو ایک ماں ایک ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی علی اکبر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو سب قربان ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ میرے لال تمہارے بابا کو کہیں شرمندگی نہ ہو اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنا آشور کا دن آ گیا میں تو آپ سے کہوں گا کہ کل کا جو دن امودار ہوگا نا اس کے آغاز میں ہی ذرا ایک جملہ بار ایک جملہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا اور بار بار سوچئے گا یہ جو سورج نکلا ہے نا یہ کیا کیا نہیں دیکھے گا یہ صبح سے حسین کو غریب ہوتے دیکھے گا یہ صبح سے عصر تک حسین کو لٹھتے ہوئے دیکھے گا یہ سورج کربلا میں زہرہ کا گھر اجڑتے ہوئے دیکھے گا یہ سورج کربلا میں حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کی آنی پر دیکھے گا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مجلس ہو گئی جب آشور کا دن امام حسین کی آواز آئی تقدم ولدی علی اکبر آؤ آؤ میرے لال اپنی قربانی پیش کرو حضرت علی اکبر سامنے آکے کھڑے ہوئے بابا مجھے جانے کی اجازت ہے تو جس حسین نے کہا تھا نا کہ جاؤ قربان ہو جاؤ وہ جب آئے ہیں سامنے تو غور سے چہرے سے پیر تک سر سے پیر تک دیکھا اور روتے ہوئے فرمان لگے کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا ہے تب میں تم سے پوچھا تھا کہ باپ اپنے بچے سے کیسے مرنے کی اسے اجازت دیتا ہے میرے محترم سننے والو جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے یہ دنیا کا انسانی قائدوں میں سے قائدہ ہے اور حسین سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں انسان اکمل ذات ہے امام حسین کی تو جہاں امتحان دے رہے ہیں وہاں آکھوں میں آسو بھی آئیں گے تین امتعاز ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت میں جو کسی شہید کے ہندر ایسا نہیں ہوا پہلا امتعاز تو یہ ہے کہا فرمایا کہا امام حسین نے امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو کسی کو خیموں میں نہیں بھیجا واحد علی اکبر ہے کہا جا بیٹیوں سے اجازت لو میری بیٹیوں سے اجازت لو اپنی بہنوں سے اجازت لو اپنی ماں اپنی فپی سے جا کے اجازت لو حضرت علی اکبر خیموں کے قریب گئے اور آواز دی السلام علیکن یا زینب یا امہ لیلہ یا امہ رباب یا جاریت افضہ یا سکینہ اور یہ جملہ کہہ کر کہا یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے ہر خیمے سے بی بیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی کوئی ہاتھ پکڑ کر بات کر رہا ہے کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہے کوئی پیشانی کا بوسہ دے کر بات کر رہا ہے ایک بی بی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی اللہ مازی شان حضرت جوادی کہتے ہیں جب وہ یہ جملہ کہنے لگے نا کہ ایک بی بی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی تو پھر فورا نہیں روتے ہوئے کہتے ہیں وہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی اے رحم غربتنا بھئیہ ہماری غربت پہ رحم کرو علی اکبر خیمے سے بہار آئے کیسے آئے اس کا بیان مشکل ہے امام کے سامنے آکے کھڑے ہوئے امام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور جب وہ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے برابر میں کھڑے ہو کر امام نے آسمان کو دیکھا اور ایک حسرت بھرا جملہ کہا جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے مجھے نہیں پتا کہ یہ راتیں ہماری زندگیوں میں آگے ہیں یا نہیں ایک حسرت بھرا جملہ کہا اللہم مشہد علا ہاؤلائی القام فقط برزا علیہم غلامون من تشبہا برسولک خلقا وخلقا ومنطقا یا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہو کیا حسرت بھرا جملہ ہے یا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہو اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے علی اکبر روانہ ہوئے رونے والوں رونے والوں میں جو جوان ہیں اللہ ان کی جوانیوں کو سالم رکھے جو بزرگ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے جب علی اکبر کا گھوڑا بڑھا ہے نا آگے سنیں گے حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دورتا وہ آ رہا ہے حضرت علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دورتا وہ آ رہا ہے اب جو مڑ کر دیکھا امام حسین دورتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں محلن محلہ یاب و نیاب اے میرے لا لاحصتہ اتر آئے گھوڑے سے بابا سے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی کہ علی اکبر ایک مرتبہ اور گلے لگ کر مجھے پیار کرنا تھا حضرت علی اکبر کو رخصت کیا علی اکبر میدان میں پہنچے حضرت فضہ کو بلایا امام حسین نے حضرت فضہ کو بلایا کنیز ہیں جنب زہرہ کی امام حسین ماں کہہ کے پکارتے ہیں جنب زہرہ کی کنیز ہیں کہا امام ام لیلہ سے علی اکبر کی ماں سے جا کے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے ام لیلہ دعا کرے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں سر پہ قرآن کو رکھا مناجات پڑھنا شروع کی مناجات میں آٹھ نو جملے ہیں حضرت ام لیلہ کے مگر معروف جملہ یہ فرمایا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف مجھے ایک اور دفعہ دکھا دے ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مناجات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی بی بی در خیمہ پر آگئیں کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے کھڑے بات کر رہے ہیں بی بی خیمے کے در پہ کھڑے ہو کر سن رہی ہے کہ بیٹا کیا بات کر رہا ہے تو علی اکبر کہہ رہے تھے بابا چند گھوٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنا اپنی زبان میرے دہن میں دو شاید میرے دہن کی تری تمہیں سکون پہنچائے جب حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے اللہ رہ غربت حسین اس منظر کو کہ علی اکبر مڑ کے دیکھ رہے ہیں ماں کی طرف کبھی بابا سے بات کر رہے ہیں ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے اس منظر کو شاعر نے چار مصروں میں نظم کیا ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے مجلس مکمل کر رہا ہوں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں علی اکبر دیکھ رہے ہیں ماں کو کھڑے ہوئے بابا سے پانی مانگ رہے ہیں شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو کتنی مجبور تھی ساقی کوسر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار رٹ کر دیکھا شاید ہمارے بچے کے لیے پانی نکل آئے علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سے راب کریں گے جام کوسر لیے نبی کھڑے ہیں ماتم